اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خریت سے ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں سباس پلیس میرے چینل پر خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ میری تمام انہیں والی ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں ہو سکے تو لائک این شیئر بھی کر دیں ہر طرف کرونا کی فیضہ پھیلی ہوئی ہے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر اور ونہا ایک وقت تھا جب اید آتی تھی رمضان شریف آتا تھا بہت زیادہ ہر طرف خوشیں ہی خوشیاں ہوتی تھیں لیٹ نائٹ تک شاپنگ زوری ہوتی تھیں پوری پورا رات بزار کھلے رہتے تھے تو بہرحال it's part of life یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے شاید لکھ سکھ زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں آج تھوڑا سا کرونا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی health tips تھوڑا سی دینا چاہوں گی آپ کو تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اگر ہلکا ساپ کو ذکاں محسوس ہو رہا ہے یا گلے میں خراش محسوس ہو رہی ہے ایک تو آپ گرم پانی پیئیں ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد دیکھ دو گھون گرم پانی کے پی لیں نیم گرم ہو نیم گرم سے تھوڑا زیادہ گرم تو وہ پیئیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سٹیم لیں اور سٹیم جس برطن میں آپ نے لینی ہے اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اس میں لانگ ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح بوائل کر کے ڈھکن دے کر اس کے آپ ایزیل سٹیم لے سکتے ہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی نیبلائزر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں ایزیل سٹیم لے سکتے ہیں لانگ والی سٹیم یہ کرونا کے لئے بھی بیسٹ ہے اگر آپ کو اللہ نہ کرے نہیں ہے تب بھی بیسٹ ہے اگر ہو گیا ہے اس کے لئے یہ تین دن کے اندر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کرتے گا اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سنا مکی کا کہوہ آپ پیئیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہے کچھ لوگوں کو سنا مکی سوٹ نہیں کرتی جس کی وجہ سے ان کو کوئی اور پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بیٹر یہی ہے آپ سنا مکی کی بھی سٹیم لیں ٹھیک ہے یہ بھی کافی بیماریوں کا علاج ہے اور یہ کرونا جس کو ہو گیا ہے یا نہیں ہے اس کے لئے بھی یہ مفائدہ مند ہے اگر کسی کو کرونا ہے تو تین دن کے اندر اس کی سٹیم سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا ریزرٹ نیکٹیو آ جائیں گے یہ کنفرم بات ہے تو آپ لانگ کی سٹیم لیں سنا مکی کی سٹیم لیں آپ کو اگر فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا گلے میں خراش ہے گلہ بن سا ہو رہا ہے یہ سانس لینے پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ موسم چینج ہونے کی وجہ سے عام زکام بھی ہو جاتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ حکرہ سب کو کرونا ہی ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سا سیلوشن جو میں نے سنا دیکھا آزمایا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ایک اس سلسلے میں مجھے بہت جیسے ایک شائری لگی اور میں نے سوچا یہ شائری بھی میں کرونا کے حوالے سے آپ سے بسکس کروں آپ کو سناوں آپ کو بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے سب کو معلوم ہے باہر کی فضاء قاتل ہے یوں ہی قاتل سے علجنے کی ضرورت کیا ہے ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ ایک نعمت ہے زندگی اسے سنبھال کے رکھ قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے دل کو بہلانے کو دل کو بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے دل کو بہلانے کو گھر میں ہی وجہ کافی ہے یوں گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے یہ میں نے اسی لئے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ لاپڈون پر عمل نہیں کر رہے ہیں بہت ظاہر شاپس بند ہیں لیکن اندر ہی اندر کام چھل رہا ہے اور لوگ آرام سے جا کے شاپنگ بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے لاپڈون کیا گیا ہے تاکہ آپ کی زندگیاں سیو ہوں پلیز اس پر عمل کریں گھر میں رہیں اور کوشش کریں باہر نکلتے ہوئے ماسک یوز کریں سینٹائزر یوز کریں ہر بیس سیکن کے بعد ہاتھ دھویں کیونکہ سہل زندگی ہے تو زندگی کی رونکیں بھی ہیں اور سب کچھ ہے آتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ سکن کیوپر سکن پالش اپلائے کر سکتی ہیں گھر میں ہی اور اپنی سکن کی کیئر کس طرح سے کر سکتی ہیں بنانے کا طریقہ لگانے کا طریقہ جی تو ویورز میں آپ کو بتاؤں گی آج سکن پالش یا بلیج کریم اس کو آپ سکن پالش کی طور پر بھی یوز کر سکتے ہو اور بلیج کریم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہو کچھ اس طرح کے کلائنٹس ہوتی ہیں یا کچھ اس طرح کے سکن ہوتی ہیں جن کے اوپر سکن پالش تھوڑا سا ان کو جو ہے الرجی کر دیتی ہے یا وہ کہتے ہیں ہمیں بلیج کریم سوٹ کرتی ہے اور کچھ سکن کہتی ہیں کہ ہمیں بلیج کریم الرجی کر دیتی ہے سکن پالش سوٹ کرتی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہیں اس کو آپ ایزا سکن پالش بھی یوز کر سکتے ہو ایزا بلیج کریم بھی یوز کر سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے کافی اچھی لگی یہ زافرانی پنک زافرانی رومانس یہ ہے وائٹننگ ایکٹیویٹر کریم یہ اس کی کریم ہے اور یہ جو ہے رومانس والوں کی زافرانی وائٹنگ پورڈر ہے یہ اس میں زافران کا ایفیکٹ بھی شامل ہے اور زافران تو آپ کو پتہ ہے سکن کے لیے کتنا ضروری کتنا اچھا ہوتا ہے تو اس میں وہ زافران شامل ہے کیونکہ تو یہ خاص طور پر ڈل ڈیمج سکن جو ہوتی ہے اور جو تھوڑی سینسٹیف سکن ہوتی ہے اس کے لیے بہت بیسٹ ہے اور سکن پولش میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سکن شائنر اور سودھنگ لوشن وغیر ایڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے جسٹ ان دو چیزوں سے اپنی بلیچ کریم تیار کر لینی ہے اور سکن پر اپلائے کر دینی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کتنی مقدار میں آپ نے پوڈر لینے ہے کتنی مقدار میں آپ نے اس میں کریم اس کے ایڈ کرنی ہے ایکٹیویٹر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جسٹ وان ہینڈ کے لیے کیونکہ میں بنا رہی ہوں میں چھوٹا یہ 2.5 ایمل کا سپون لے رہی ہوں چھوٹا یہ اس طرح سے زافران سے کرر کی اورنج سے کرر کی ہوتی ہے تو یہ آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں کافی بہنوں نے مجھے اور سر پیسجز کیے تھے کہ باجی ہمیں بتائیں ہم جو ہے لاکڈون کی وجہ سے باہر کہیں نکل نہیں پا رہے ہیں سکن کے اوپر ہم کیا اپلائے کر لیں کہ ہماری سکن فریش ہو جائے تو میں نے سوچا کہ چلیں ان کو میں یہ گائیڈ لائن دے دوں جن کی خاص طور پر سنسٹیف سکن ہے یہ فار سنسٹیف سکن یوز ہوتی ہے وائیڈ فیکٹ بھی دے گی اور آپ کی سنسٹیوٹی کو اور ڈسٹرگ بھی نہیں کرے گی سکن کو کی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے حسنا سے لیول کر کے برابر کر کے یہ بول میں ہلکا سگیرا زیادہ نہیں گیرا تو آپ نے یہ لیول کر کے نا ون سپون اور اس میں کچھ کی ایڈ نہیں کرنا دس سے دو چیزیں ہیں یہ میرے پاس بھی ایویلیبل ہیں اگر آپ نے یہ لینا ہے یا خریدنا ہے مجھ سے بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے مارکیٹ میں بھی ایویلیبل ہے اور اس میں ہم ہم نے اگر ٹو پوائنٹ فائف پوڈر ڈالا ہے تو فائیو ایمل کا ہم اس میں فائیو ایمل سپون لے کر اس میں ہم ڈال دیں گے اس کا ایکٹیویٹر ٹھیک ہے وہ بھی ایسے لیول سے کر کے ڈالنا ہے وان ٹھیک ہے اینڈ ٹو جن کی سکن سینسٹیو ہے وہ ٹو ڈالیں گے سپون جن کی سکن نومل ہے ہارڈ ہے رف ان ٹاف ہے وہ اس میں برابر برابر کے کوئنٹیٹی بھی ڈال سکتے ہیں یعنی ون کی ہی ایکٹیویٹر اور ون ہی پاورڈر اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بس اتنا سا کام ہے اس کا اب ہم اس کا ریزرٹ چیک کرتے ہیں ہاتھ پر لگا کر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں آپ جائے سکن پولیش بنا رہے ہوں یا آپ بنا رہے ہوں بلیچ سوری ہاں بلیچ کریم آپ نے اس کو بنا کرنا ایسے 5 to 6 سیکنڈ کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس میں مکس کر کر آپ نے اس میں کوئی شائننگ نہیں ڈالنا کوئی سودنگ ڈالنا سب اس میں شامل ہے تو آپ نے ایسے بنا کر اس کو کشتر کے لیے ایسے 5 to 6 سیکنڈ کے لیے رکھ دینا ہے تو اس کا پھر زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے زیادہ مزے کا ایفیکٹ آتا ہے جی میں نے بھی 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے رکھا ہے تو ابھی ہو گیا ہے ٹائم لگانے کا تو یہ میں ہاتھوں پہ آپ کے سامنے کرتی ہوں اپلائے تھوڑا سا نیل سے بچا کر لگائیے اگر کوئی بھی آپ سکن پالش لگا رہی ہوں بلیچ کریم لگا رہی ہوں تو اس کو آپ کوشش کریں کہ نیل سے بچا کر تھوڑا لگائیں کیونکہ نیلز کے اوپر لگنے سے نیلز میں تھوڑا تھوڑا سا پین سا فیل ہونے لگ جاتا ہے اس کو لگا کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے پہلے ہاتھوں پہ پہروں پہ آپ تھوڑا سا کلینزنگ وغیرہ کچھ کر لیں کسی بھی ہوم ریمیڈی کی بنیوی چیز سے یا کسی کلینزر کے ساتھ کلینزنگ کر کر پھر اس کو اپلائے کریں تو اس کا اور بھی زیادہ اچھا ریزرٹ آتا ہے جی تو ہیورز ہمارے تقریباً ٹین منٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں ویسے آپ ٹین سے فیفٹین منٹس لگا سکتے ہیں لیکن میرے سکین تھوڑی سنسٹیو ہے تو میں ٹین منٹس کے بعد ہی آف کر رہی ہوں اور دیکھتے ہیں ٹین منٹس کے بعد اس کا کیا ریزرٹ ہے ریزرٹ آپ کے سامنے ہی ہوگا ہمارے سے خوشبو بھی نہیں آرہی بلیچ بالی خوشبو بھی بلیچ والی خوشبو نہیں آرہی بلیکے بڑے چیز آخرانی سے خوشبو بھی آرہی ہے اس میں ہمارے پھرانے پھر جانے لگا خوشبو بھی ٹین یہاں سے ہوتا ہے آپ کی پہلے والی سکن اور اب والی سکن میں جو فرقات ہے وہ ریزرٹ آپ کا یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے تو کافی اچھا ہے اس کا ریزرٹ رہا ہے ماشاءاللہ میں نے آپ سے بتایا میں نے پہلے اس کو لگایا تو مجھے کافی اچھا لگا فیس پر بھی میں نے اس کو اپلائی کیا تو مجھے اس نے ایچنگ وغیرہ نہیں کی جلن وغیرہ نہیں ہوئی یہ دیکھیں اس میں میں نے کوئی وہ نہیں کیا آپ کے سامنے ہی ووش کیا ہے یہ دونوں ہاتھوں میں فرق بھی نظر آ رہا ہے کافی اچھا اس کا مجھے ریزرٹ لگ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھی ریزرٹ زافرانی سکن پالش ہے آپ ہی لے سکتے ہیں اس کا ریزرٹ یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ سنا مکی کے پتے اس کی سٹیم دینے یہ میری مٹھوں کا یہ حال ہے مٹھو آجو بچے آجو 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 تو آپ